میڈیا کرمیوں میں بھی جو ہے کتنا اس سمیں آدھا آپا دھاپی ہے آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک گاڑیاں نکلتی جا رہی ہے یہ پردھان منطری مہدہ کا کافیلہ ہے اور یہ دیکھیں اس پی جی جو ہے یہاں پہنچ گئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ جو ہے کیمرہ کرو تھا وہ بھی یہاں پہ پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ دیش کے پردھان منطری نرد نموڈی جو ہے یہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ بہت ہی بہت امپورٹنٹ تصویر ہے اور یہ دیکھئے دیش کے پردھان منطری نرد نموڈی جو ہے اتر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کی جو ان کے جو لوگ ہیں یہ پردھان منطری کی تصویریں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو دکھائی پڑھ رہی ہے دیش کے پردھان منطری نرد نموڈی کی تصویر جو ہے بہت اہم ہے اور آپ دیکھئے کی پردھان منطری جو ہے اب دھیرے دھیرے جنتا جو کھڑی ہے ان کے سواگت میں ان کا عویوادن سویکار کرتے ہوئے دیمی گتی سے جو ہے ڈی ایم کے آفیس میں پیدل ہی نکل گئے ہیں یہ کتنی بڑی اور کتنی مہتپون بات ہے ایک گیارہ بچ کے پیتالیس چالیس منٹ کے آس پاس کا جو مور تھا وہ جو ہے پیدل ہی پردھان منطری نرد نموڈی جو ہے ڈی ایم کاریالے میں پہنچ گئے ہیں ڈی ایم کاریالے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈی ایم کاریالے میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے پیدل ہی جانے کا پیدل وہ راستہ جو ہے پیدل طے کرنے کا ارادہ کیا اور پیدل ہی جو ہے آگے وہ دیس کے پردھان منطری نکل گئے کتنی بڑی بات ہے کہ دیس کے پردھان منطری جو ہے پیدل بینا کسی تام جھاپ کے ڈی ایم کے کاریالے میں گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس کے جو لوگ ہیں جو ایس پی جی کے جو لوگ ہیں باہر کھڑے ہیں چاروں طرف آپ کو صرف پولیس اور سرکشا کرمی دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ جنتا جب ان کا ابھیبادن سوکار کرنا چاہ رہی تھی پردھان منطری نیرند موڈی بھی اس سے نئی چکے وہ جنتا کے بیچ میں آئے اور انہوں نے جنتا کا ابھیبادن سوکار کیا یہ تصویریں اپنے آپ میں کنیکٹ کرتی ہیں بنارس کی جنتا کو کنیکٹ کرتی ہیں اور پردھان منطری کو بھی کنیکٹ کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پردھان منطری کا بنارس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ بہت اہم ہے میں دیپا کو کہوں گا جب تصویریں چاروں طرف دکھائیں کہ اس میں کیا ماحول چل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف صرف آپ کو میڈیا کے لوگ پولیس کرمی ہی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے وہاں پردھان منطری جو ہے اب ڈی ایم کاریال ہے کے ککش میں پہنچ چکے ہیں اور جو سمیں ہو رہا ہے وہ پونے بارہ کا سمیں ہو رہا ہے ایک گیارہ بچ کے چالیس منٹ پہ دیش کے پردھان منطری نیرند موڈی جو ہے یہاں پر جلادکاری کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے انہوں نے کار سے باقی سرکشا کرمیوں کو ہٹایا جنتہ کے بیچ سے ہوتے ہوئے ان کا عبیبادن سویکار کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے ہیں اور بہت مہتپون بات ہے بہت ہی شاندار تصویریں ہیں دیش اور دنیا کے لیے کیونکہ لوگ تنتر میں جب ہم سناؤ کی بات کرتے ہیں تو بھارت جو ہے ایک بہت مہتپون کڑی ہے اس کے لیے 2014 اور 2019 کا جو سناؤ تھا اس کو کوئی بھی بھول نہیں پائے گا اور پہلی بار جب وہ اربین کیجریوال سے سناؤ لڑے تھے تو اس دوران جو ہے انہوں نے اربین کیجریوال کو تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار متوں سے ہرائے تھا اور جب 2019 کا چنا ہوا تو اس میں اس سے زیادہ اوٹوں سے جو ہے اپنے بپکشی پرتیاسی کو پراجد کرنے کا کام نیند موڈی نے کیا اور اس بار کہا جا رہا ہے کہ دس لاکھ اوٹوں کا ٹارگیٹ بھارتی جنتہ پارٹی لے کے چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دس لاکھ اوٹ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی پردان منتری نیند موڈی جو ہے حاصل کرنے کا لکھ رکھا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے کہ کتنی اہم کتنا ایمپورٹنٹ ایک بڑا جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے جب بھارتی جنتہ پارٹی یا پردان منتری نیند موڈی کوئی ٹارگیٹ تین کرتے ہیں تو اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں اور اب آپ اس بار کے الیکشن میں دیکھیں گے کہ جس طریقے سے انڈیا گٹ بندن کو لے کے جو بات چیت ہو رہی تھی کہا ہے جارت کی انڈیا گٹ بندن پوری طریقے سے یونائٹ ہے اجیرائے کے نومینیشن میں اس کا جو یونائٹ ہونے کی بات کہی جارہی تھی وہ سبھی نے دیکھا اجیرائے کا نومینیشن میں جو بپکش کے لوگ تھے جو انڈیا گٹ بندن کے لوگ تھے وہ ندارت تھے سماجوادی پارٹی کا جو سہیوگ ملنا چاہیے وہ سہیوگ بھی بنارس میں انڈیا گٹ بندن کو نہیں ملنا ہے تو یہ ساری باتیں کہیں 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 اس بات کو آپ دیکھیں گے اگر بنارس کو پولٹیکلی پردھان منتری نیرند موڈی نے کیوں چونا اس کے پیچھے کا کارن کیا تھا تو یہ بات بھی بہت اہم ہو جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پردھان منتری نیرند موڈی جو ہے بنارس کے جریعے جو پروانچل کا گھنٹ ہے اس کو بٹھانا چاہتے ہیں بیہار کا جو گھنٹ ہے اس کو بٹھانا چاہتے ہیں اور شاید یہی ایک بڑا کارن رہا کہ دیش کے پردھان منتری نیرند موڈی نے بنارس سیٹ کو چناؤ لڑنے کے لئے چناؤ تو یہ ساری چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب پہلی بار جو ہے بھارتی اندہ پارٹی انڈی اے گٹ بندن کے ساتھ چناؤ لڑا تھا یعنی دوہزار چودہ میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ بہتر سیٹوں پہ جو ہے جیت حاصل کی گئی تھی اور اس کے بعد سیٹوں کی سنکھیا باسٹ ہو گئی تھی اس بار یہ کہا جا رہا ہے جس طرح کہ انہوں نے نعرہ دیا کہ اس بار ہم اسی کے اسی سیٹے جیتیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اس کو لے کے باقاعدہ یہاں پر لگاتار ٹی میں کام کر رہی ہیں دیش کے پردھان منتری یعنی بنارس کا جو چناؤ ہونا ہے وہ ایک تاریخ ہونا ہے سب سے آخری چرن میں یہاں پر مددان ہوگا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری یعنی بودی یہاں سے نکلنے کے بعد ردراش کنونسن سینٹر جائیں گے ردراش کنونسن سینٹر میں وہ کارکرتاؤں کو سمبودیت کرنے کا کام کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے وہ چناؤ پرچار کے لئے نکل جائیں گے تو آپ اس بات کا بھی سہج اندازہ لگائیے کہ کیسے دیش کے پردھان منتری اپنے آپ کو لوگوں کے بیش لے کے پہنچتے ہیں آپ نہ ان کے اندر کہیں تھکاؤٹ دیکھتے ہیں نہ کسی طرح کی کوئی سمسیاں دیکھتے ہیں اور لگاتار آپ ان کو ایکٹیپ دیکھتے ہیں اتنا ایک ساتھ اتنا کام کرنا یہ سادھران بات نہیں ہے بہت ہی آثار رہی ایسا کرتے ہوئے میں نے تو کسی نیتا کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موڈی کو باقی لوگوں سے الگ بنا دیتی ہے اور یہی کارن ہے کہ جنتہ ان کی فین ہو جاتی ہے ان کی کائل ہو جاتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ موڈی اس کا مان بھی رکھتے ہیں ان کا سمان بھی کرتے ہیں جنتہ کے بیچ میں جب بھی ہوتے ہیں موڈی وہ سیدھے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی آئے جنتہ سے سیدھا سمباد کرنا چاہتے ہیں یہ پردھان منتری نریندر موڈی کی بسیستہ ہے بندنا بلکل ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں ارون جی بھیڑ وہاں پر میڈیا کرمیوں کی لگی ہوئی ہے لیکن اندر نومینیشن چل رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا جو چار پرستاوک ارون جی چنے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے ایک برہمن چہرہ ہے دو او بی سی ہیں ایک دلیت ورگ کا ہے ان کو چنے جانے کے پیچھے کی کیا وجہ چکہ ہر بار دوہزار چودہ ہو دوہزار انیس سو تصویریں اور دکھا رہے ہیں پی اے موڈی کی جو آ رہی ہیں پرستاوک دیکھئے اس سے پہلے میں ذکر کر رہی تھی ہر بار الگ رہے ہیں دوہزار چودہ میں تو ایک چائے والے کو پرستاوک بنایا گیا تھا پی اے موڈی کا اور اس بار بھی پرستاوکوں کو چنے جانے کے پیچھے کے کئی مائنے اور مقصد بھی صاف ایک برہمن دو بی سی اور ایک دلیت ایک سندیش دینے کی کوشش کی بی جے پی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے کوئی بھی ورگ کا ویکتی ہو سب ایک سامان ہے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے اس میں سے ایک پرستاوک جو برہمن چہرہ ہیں وہ رام مندر کا مورت نکالنے والے گھنیشور شاستری ہیں اس کے لایوہ اور تین پرستاوک جو کیا الگ الگ جاتیوں سے آتے ہیں فیلحال یہ تین الگ الگ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دوہزار چودھیا میں جب پردھان منتری نریندر موڈی کی اور سے پہلی بار وارن اسری سے نامانکند آخیل کیا گیا تھا دوہزار انیس کی تصویر ٹی وی سکرین پر آپ کے جب پی ایم موڈی نے اپنا نومینیشن فائل کیا تھا اور کیا اس بار ہیٹ ٹریک پی ایم موڈی لگائیں گے ہیٹ ٹریک کے اندر میں واپس سے سرکار بنانے کی ہیٹ ٹریک ایک بار پھر سے بنارس میں بڑی جیت درز کرنے کی ارون جی نومینیشن سینٹر سے ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں ارون جی دوہزار چودھا میں مجھے یاد ہے ایک چائے والے کو پرستاوک بنایا گیا تھا ہر بار پرستاوک ایسے نام ہوتے جو کبھی کسی نے سوچے نہ ہو اور اس بار جو پرستاوک ہیں ان میں سے ایک برہمن چہرہ ہے ایک دلت ہیں دو بھی اسی ہیں ان کے بارے میں اور بتائیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ نرند موڈی کو لوگوں کو چوکانا اچھا لگتا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ جو پرستاوک بنائے گئے ہیں ان کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہے نہیں تھی کہ وہ پرستاوک بنائے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سونکر سماس سے آنے والے ایک بھائی کو جب پرستاوک بنائے گیا تو جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے تو میڈیا کے مادھیم سے ہی پتا چلا کہ میں بھی پرستاوک ہوں میں تو ایک سمپل سا سہدھارن سا کار کرتا ہوں دیش کے پردھان منتری نرند موڈی نے مجھے پرستاوک بنانے کے لیے چنا اس کے لیے میں ان کو دھنے مانتا ہوں یعنی آپ سوچئے کہ کس طریقے سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ سوچئے کہ جس سماس سے جو سونکر بھائی آتے ہیں آپ سوچئے کہ ان کے سماس میں کس طرح کا سندیس گیا اسی طرح سے برامن سماس سے OBC سماس سے بھی جو ہے پرستاوک بنائے گئے ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے سنگ کی طرف سے بھی جو بیجنات ہیں ان کو سنگ کی طرف سے چونکہ سنگ کے بہت پرانے کارے کرتا ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ سیوہ پوری چھتر سے آتے ہیں ان کو جو پرستاوک بنائے گیا وہ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو پرستاوک کے پیچھے بھی ایک بڑی سوچ ایک بڑی پولیٹکس ہے جو کی موڈی کی دکھتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ادھر دیکھیں گاڑیاں اور کافیلہ تیار ہو گیا ہے اور پردان منتری نیرند موڈی یہاں سے ترن جو ہے وہ رودراکش کنمنسن سینٹر نکلیں گے جہاں پر وہ کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیں گے اندر جو ہے اینڈی اے گڑ بندن کے سب ہی بڑے نیتا جو ہیں اندر پردان منتری نیرند موڈی کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ دیس کے گری منتری امیشہ دیس کے رکشہ منتری راجناس سنگھ اترب دیس کے مکھ منتری یوگی آدیتنات شراغ پاسوان ایکناس سندے اس کے علاوہ ہردیب سنگھ پوری رامداز اٹھاؤلے سنجہ نشات اومپرکاس راجبر انوپریہ پٹیل یہ سارے کے سارے جو گھٹک دل کے نیتا ہیں پرپول پٹیل یہ سارے لوگ جو ہے اندر جو ہے پردان منتری نیرند موڈی کے چناؤں میں جو نامینیشن فائل ہو کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈی اے کس طریقے سے جو ہے یہاں پر مجبوط دکھائی پڑھ رہا ہے وہی آپ اگر دوسری طرف انڈیا گڑ بندن کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو انڈیا گڑ بندن تھا جس سمیں اس کے بننے کی شروعات ہوئی تھی نتیش کمار نے مجھے یاد ہے اس کی شروعات کی تھی اور باقی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا تھا نتیش کمار سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں سے ایک رہے پشن بنگال میں منتہ بنر جی ایک طریقے سے اکیلے چناؤں لڑ رہی ہیں تو سوال ہے کہ بنارس کی اگر ہم بات کریں اجیرائی کی بات کریں سماجوادی پارٹی جس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی نظر آنی چاہیے وہ کہیں سے بھی کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کہیں نے کہیں اس بات کو انگیت کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ یہ آنے والے الیکشن میں جو ریزلٹس ہیں وہ کس طرف ہمیں جانے کا لے جانے کا عصارہ کر رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر پردھان منتری کے نومنیشن تقریباً 11 بچ کے 40 منٹ پر پردھان منتری جو ہے یہاں پر جلادکاری وارانسی کے کاریالے کے باہر پہنچ چکے تھے اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اندر پیدل جانے کرنے لے لیا وہ پیدل ہی یہاں سے جلادکاری کے کاریالے میں گئے جو جنتا تھی یہاں پر اس کا عبیبادن سوکار کیا ان کو جو ہے نمستے کیا پردام کیا اور اس کے بعد پردھان منتری دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جلادکاری کاریالے کی طرف بڑھ گئے تو یہ تصویریں اپنے آپ میں جنتا سے کنیٹ کرتی ہیں دیس کے پردام منتری نیند موڈی کو اور یہی ان کی جو سادگی ہے جو جنتا کی بیچ میں دیکھتی ہے یہ باقی لوگوں سے ان کو الگ بنا دیتی ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے کل جب روڈ شو ہو رہا تھا لنکہ سے جو ہے کاشی کوریوڈور کے گیٹ نمبر چار تک کا جو روڈ شو تھا اس میں جس طریقے سے جنتا سڑکوں پہ تھی اور وہ جو بھاوکتا ہے وہ جنتا کے کنیکشن کے ساتھ ہے جنتا کے کنیکٹ ہونے کے ساتھ ہے اور یہی جو ہے پردام منتری کو باقی لوگوں سے طاقتور بنا دیتی ہے اور وہ باقی لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں یہ پردام منتری کی کاشیت ہے پینارس میں 2014 میں جب وہ پہلی بارہ دس سے بارہ منٹ کا وقت ہو چکا ہے پی اے موڈی کو اندر گئے ہوئے آپ بتا رہے ہیں کہ تمام اینڈی اے کے گھٹک دل یا پھر بی جے پی کے ساتھ ہوں اندر بھیتر ہی موجود ہیں پرستاوک بھی بھیتر موجود ہیں کتنا سمیں اور لگ سکتا ہے نومینیشن ابھی چل رہا ہے پی اے موڈی کا کتنی دیر میں بھار آئیں گے پی اے موڈی مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے خیال سے دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں جو ہے پردام منتری نیند موڈی کو باہر آ جانا چاہیے کیونکہ گاڑیا جو ہے جانے کے لیے ردراک کنونسن سنٹر کے لیے لگ چکی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایس پی جی کے جوان ہیں وہ لگاتار لوگوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کس طریقے سے بیوستہ کریے پولیس کے جو لوگ ہیں بھاگ دور میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی فیلحال بنارس کے کاریالے میں جراتکاری کاریالے میں کسی کو جانے کے عزازت نہیں ہے کیونکہ اندر نومینیشن چل رہا ہے دیش کے بڑے بڑے نیتہ اندر ہیں اور یہ اپنے آپ میں یہ جو بات ہے جو یہ درش ہے جو یہ تصویر ہے یہ ایک سندیز دینے کا بھی کام کرتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی لوگ تنطر میں چناؤ بہت اہم ہوتا ہے بہت مہترپون ہوتا ہے اور جب آپ چناؤ جاتے ہیں خاص طور پر اور جنتہ جب آپ کو چنتی ہے تو اس کا مہتر اور بھی بڑھ جاتا ہے بھارت میں چناؤ کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ یہاں جو چناؤ ہوتا ہے وہ جنتہ سیدھے جو ہے اپنے پرتنیدی کو چنتی ہے اور جو پرتنیدی ہوتا ہے وہ جنتہ کے لئے کام کرتا ہے موڈی بھی کچھ ایسے ہی ہے دوہزار چودہ میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے گجرات میں اپنی سیٹ چھوڑ دی اس کے بعد وہ بنارس کے ہو کے رہ گئے بنارس کے لوگوں کو جو ہے موڈی تک اپنی بات پہنچانے کے لئے کسی کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے کوئی بھی موڈی تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے یہ ساری باتیں جو ہے بنارس کو باقی جگہوں سے علق بنا دیتی ہے موڈی کو باقی جگہوں سے علق بنا دیتی ہے ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس پی جی کی جو گاڑیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار کی چار گاڑیاں جو ہے لگی ہوئی ہیں پیچھے تین گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ایمبولنس لگا ہوا ہے تو ہم یہ امید کریں گے کہ دیکھئے پردھان منتری کسی بھی پل جو ہے پان سات منٹ میں دیکھئے گاڑیاں بڑھ رہی ہیں یہ جیمر ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی جو ہے ایک دم ایکٹیب ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سمیں نہیں لگے گا پردھان منتری نرند موڈی کو جو ہے بہار آنے میں اور کیونکہ ساری تیاریاں پہلے ہی پوری کر لی گئی تھی پردھان منتری نرند موڈی نے آج گنگا سبتستی کا جو تہوار تھا اس پہ ماں گنگا کی پوجا کی آپ لوگوں نے لائپ تصویریں کس طریقے سے انڈیا نیوز نے دکھایا کہ کس طریقے سے پردھان منتری نرند موڈی نے گنگا کی جب پوجا کی تو کتنا ویدی ویدھان سے باقیادہ پوجا کی اور دیکھیں حلچل بڑھ گئی ہے شور تیج ہو گیا ہے میڈیا کرمی ایک گزرے کو ہٹانے کے لیے آپ پیچھے سے چلا رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے لگ رہا ہے پردھان منتری نکلنے والے ہیں گاڑیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کو بھی بتاتی ہیں کہ پردھان منتری بس اب نکلنے والے ہیں اور ان کے ساتھ اینڈی اے گھٹک دل کے بہت سارے نیتہ ہیں چدربابو نائیڈو پون کلیانڈ اس کے علاوہ چراغ پاسوان سنجن اشاد اوم پرکاس راجبر انوپریہ پٹیل ایکناس سندے پرپول پٹیل یہ سارے کے سارے نیتہ رامدہ سٹھاؤلے یہ سارے کے سارے جو نیتہ ہیں وہ پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہیں میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بی جے پی شاسد راجیوں کے جو مکہ منتری ہے جن کو آنے کا کاریکٹرم تھا مجھے لگتا ہے کہ بعد میں ان کو منع کر دیا گیا اور ان لوگوں کو جو ہے پردھان منتری کے اس کاریکٹرم میں شامل ہونے کی انومتی نہیں مل پائی لیکن ہاں ڈی اے کے گھٹک دلوں کے جو لوگ ہیں ماجی جو ہے جو کی بیہار سے چراؤن لڑنے ہیں وہ بھی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ سارے جو گھڑ بندن دل کے نیتہ ہیں وہ پردھان منتری کے لیے نومینیشن کے لیے پہرے سے ہی جلادکاری کاریالے میں موجود تھے تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوطی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں انڈی اے کے مجبوط ہونے کی بات کی گواہی دے رہی ہیں کیونکہ سبھی کی سبھی جو لوگ جڑے تھے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں ایک منچ پہ کھڑے ہیں اور وہ تصویریں بیعہ کر رہی ہیں جین چودری کی بات اور الگ الگ راجیوں میں دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ چار سو سے زیادہ سیٹے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی جیت جائے تو یہ جو بات ہے جین چودری ابھی تک پیپکش میں تھے سماجبادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن میں تھے دوہزار بائیس کا چناؤں انہوں نے اکھلے شادوں کے ساتھ مل کے لڑا تھا لیکن اس کے بعد ابھی لوگ سبہ چناؤں کے پہلے جین چودری کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کرنا ان کے ساتھ مل کے چناؤں لڑنا یہ اکرر نیتی کا بہت بڑا حصہ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک اس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی یعنی جین چودری کو لوگ سبہ میں سیڑے دی اور اب یہ دیکھنا بہت مہترپون ہوگا کیونکہ مجھے یاد ہے جب کسان آندولن چلنا تھا تو پسچمی اتر دیش میں جو جاڑ تھا وہ کافی ناراض تھا اور جین چودری جو ہے جو لوگ دل کا پرتیدت کرتے ہیں ان کے نیتہ ہیں راج سبہ میں بھی ہیں وہ تو ان کے جریعے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پسچمی جاتوں کو ساتھنے کا کام کیا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے ان کو چناؤں میں ملے گا تو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں انوپریہ پٹیل جو کی قرمیوں کی نیتہ کہی جاتی ہیں خود جو ہے مرجاپور سے چناؤں لڑ رہی ہیں ان کو ایک سیٹ اور دی گئی ہے رابرٹس گنج سون بدر سون بدر کی سیٹ دی گئی ہے ایسے میں انوپریہ پٹیل بھی ہاں نظر آ رہی ہے اومپرکاس راجبر کے بیٹے جو ہے ماؤں سے چناؤں لڑ رہے ہیں اروند راجبر وہ بھی یہاں پہ موجود اور نظر آ رہے ہیں چراغ پاسوان نے بیہار میں جو گڑ بندن کیا تھا ان کو بھی وہاں پر کئی سیٹے دی گئی تھی وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چراغ پاسوان کے چاچا پسوپتی پارس یہ تصویر بہت مہینے رکھتی ہے پسوپتی پارس بھی اندر ہے اب اندر پسوپتی پارس اور چراغ پاسوان میں بات چیت ہوئی کی نہیں ہوئی یہ اپنے آپ ناراضگی تھی کافی دونوں میں کیونکہ پسوپتی پسوپتی ہاں راجیو دونوں میں بہت ناراضگی تھی لیکن پسوپتی پارس بھی اندر ہے اور چراغ پاسوان بھی اندر ہے یہ اگر تصویریں وہاں سے ملتی اور اگر دونوں آس پاس ہوتے تو وہ تصویر بڑی مہترپون ہے کیونکہ چاچا اور بھتیجے میں بن نہیں رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھتیجے نے چاچا کا پتہ اس سناوں میں کٹ کر دیا تو تصویر بڑی مہینے رکھتی ہے کیونکہ راجنیتی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے راجنیتی میں تو صرف جیت ہی مہینے رکھتی ہے باقی آپ سطح میں ہے یہ مہینے رکھتا ہے باچی چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے میں نے یہی راجنیتی کو اسی طریقے سے سمجھا ہے اور دیکھا ہے